فاطمہ بھٹو نے نکاح پر کس ڈیزائن کا جوڑا پہنا جوڑے کی خاص بات اور قیمت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو نے کراچی میں اچانک نکاح کر کے سب کو حیران کر دیا سوشل میڈیا پر فاطمہ بھٹو کے نکاح کی سادہ مگر پروخار تقریب کی خوب دھوم مچی ہوئی ہے اور دلہن کا سادہ سا جوڑا بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے فاطمہ بھٹو نے اپنی نکاح کی تقریب میں داپنگ ٹری کمپنی کے دلکش جوڑے کا انتخاب کر کے خواتین کو اپنی پسند کا گروی دا بنا لیا ہے سوشل میڈیا پر جیسے ہی فاطمہ بھٹو کے نکاح کی تصاویر وارل ہوئی تو عمام اور خاص طور پر خواتین میں ایک تجسس کی لہر پھیل گئی کہ آخر بھٹو خاندان کی صاحبزادی نے یہ حسین جوڑا کس ڈیزائنس سے بنوایا ہے خواتین میں پھیلی اس فکر کا جواب اب منظر عام پر آ چکا ہے کہ فاطمہ بھٹو نے اپنے نکاح پر کراسی میں موجود کپڑوں کے سٹور داپنگ ٹری کمپنی کا کاجو کتلی نامی جوڑا سے بطن کیا ہے فاطمہ بھٹو نے سرخ رنگ کا دوبٹا سر سے اڑ کر اپنے اس جوڑے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا ڈیزائنر سے جب جوڑے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جوڑا ہاتھ کی بنی ہوئی سفید ململ کا ہے جس پر سلور چھاپے کا کام کیا گیا ہے جوڑے کی تیاری میں ہاتھ کے بنے ہوئے باری گوٹے کا بھی استعمال کیا گیا ہے جوڑے کی قیمت کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے جوڑے کی قیمت کی تصدیق سے انکار کر دیا کہ دلہن کے جوڑے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہر دلہن کا اپنا جوڑا بے انتہان مول ہوتا ہے تو پھر اس حوالے سے قیمت کا کوئی ذکر کرنا بنتا نہیں ہے کیونکہ ہر دلہن کا جوڑا اس کی زندگی کے بڑے دن کو مزید خوشکن بنانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اگر دا پنگ ٹری کمپنی کی ویب سائٹ سے جوڑے کی تفصیلات دیکھی جائیں تو فاطمہ بھٹو کے اپنے نکاح پر زیبتن کیے گئے لباس کی قمیز اور دوبتے کی قیمت 65 ہزار پاکستانی روپے ہے جبکہ مکمل جوڑے کی قیمت 85 ہزار ہے جو کہ دا پنگ ٹری کمپنی کے اوفیشل پیج پر نئے کپڑوں کی فیرست میں موجود ہے بھٹو خاندان کی صاحبزادی نے اس حسین جوڑے کے ساتھ چاندری رنگ کا مانگٹی کا بندے اور ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں اور بیلا اور گیندے سے بنا گجرا پہنا ہے جبکہ فاطمہ بھٹو کے دلہا گراہم جبران نے اپنی دلہن سے جوڑ کھاتا ہوا سفید رنگ کا کرتا پاجاما اور پھر اس پر سندھی ٹوپی اور گلے میں اجرک بھی زیبتن کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈلی جنگ فیس بک پیج